اللہ فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سولر سٹٹ اپ کے بارے میں جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں لگا ہے اور بہت ہی انسان ہے اسے اسٹال کرنا سو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اسے لائک اور شیئر کی جائے گا اور اگر آپ نے میرا جنرل فیزی ٹیوی سبسکرائب نہیں کیا تو پیس سبسکرائب کر لی جائے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈی سی وائرنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ پورا سیٹ اپ کیسے اسٹال کیا جاتا ہے سو یہ تمام ایسو شریز ہیں یہ سولر فین پریڈیشنل فین ہیں اونی ڈی سی ہے یہ صرف ڈی سی فین ہے یہ بریکٹ فین یہ بھی ڈی سی فین ہے یہ فون ایکسی 110 ایم پیر کی لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے سمارٹ بیٹری چارجر ہے 20 ایم پیر کا کنگوے والوں کا یہ لیڈی لائٹس ہیں ڈی سی لائٹس اور لیور والوں کا ایسی ڈی سی فین اور لیڈو والوں کی مونو پریس ٹائن کی یہ سولر پلیٹ ہے جو کہ ایک سو ستر وات کی ہے اور 10 ایم پیر دیتی ہے پانچ سال کے ورنٹی میں یہ فلیٹ ہے اس کے ورنٹی کارڈ بھی ہے ساتھ یہ جو ہے اس کی ورنٹی کلیم ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے وولٹیج گر جاتے ہیں 10 ایم پیر نہیں دیتی یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو کمپنی آپ کو ریپلیس کر کے دے گی لیکن ٹوٹ جانے ہی صورت میں اور سکیچس کی صورت میں یہ کمپنی ریپلیس سے ریپلیس نہیں کرے گی سو یہ تمام جو سیٹ اپ تھا دوستو یہ مجھے تقریبا ٹوئنٹی ہاؤزن میں پڑا ہے اور اس میں ایٹ ایم ایم کی وائر 20 میٹر وائر شامل ہے ٹو ایم ایم کی 20 میٹر وائر شامل ہے اور اس میں تمام چیزیں بورڈ سارکٹ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ 20 ازار کی ہیں بی ایزار کا یہ سیٹ اپ ہے اور یہ ہم بورڈ دیار کر رہے ہیں تین پوائنٹ اس کو دیں گے تین جگہ پر یہ کمپلیٹ ڈی سی وائرنگ ہوگی اس کا ایسی وائرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ بالکل الگ وائرنگ ہم لے کے آئیں گے سو یہ موز بھائی ہمارے جو ہیں ریڈی کر رہے ہیں یہ بہت اچھے الیکٹریشن بھی ہیں اور پلمبر بھی ہیں اگر آپ ان سے کوئی بھی وائرنگ یا پلمبر کا کام کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کی آپ ان سے ضرور رابطے کی جائے گا اور بہت زبردست کام کرتے ہیں اور آپ کمیٹ میں کمیٹ بھی کر سکتے ہیں کمیٹ باکس میں میں ان سے آپ کا رابطہ کروا دوں گا یہ ہمارا سیکنڈ بورڈ ریڈی ہو رہا ہے سو ٹرینڈز کی جو انسٹاللیشن ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 جو کہ بیٹری سے آ رہی ہے کنیکشن کرتے بعد جو لوزنگ رہ جاتی ہے کوشش کریں وہ لوزنگ نہ رہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جوائنٹ آپ نے لگانے یہ بہت ہی اچھے لگانے جہاں گر لوزنگ رہے گی تو آپ کی چیزیں جلنے کا ازادہ اختر ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہونے چاہیے اور ہمارا فرس پوائنٹ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا فرس پوائنٹ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا فرس پوائنٹ ریڈی ہو چکا ہے موسیقی 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 یہ مین وائر ہے جو بیٹری سے آ رہی ہے وہ اس بورڈ میں لگ رہی ہے اور جب پہلے کا کنیکشن ہوا ہے وہ سیکنڈ والے بورڈ کو دے رہا ہے دوسرے بورڈ طرف کنیکشن جا رہا ہے اور یہ مین وائر آ رہا ہے یہ بلینوں کا ڈی سی بڈیکٹ فین ہے جو کہ 3.5 ہمارے بلینوں کا ڈی سی بڈیکٹ فین ہے یہ 2.5 ہمارے بلینوں کا ڈی سی بڈیکٹ فین ہے اور مارکٹ میں یہ بارہ سو تک آویلیبل ہے یہ ہمارا تھرڈ گورڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے تھرڈ کنیکشن اور اب ہم بیٹری کی طرف چلتے ہیں اور چارجر کنٹولر لگاتے ہیں اور پھر سوالور کا سیٹپ کرتے ہیں موسیقی 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 یہ بیٹری کے کنیکٹر ہے جو کہ بیٹری کے پلس اور مائنس میں لگیں گے اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ چارجر سے آ رہا ہوگا اب جیسے کہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے چارجر میں چارج کنٹرولر میں اس کے کنیکشن لگائیں گے اور وہاں بھی آپ نے پلس مائنس کا دھیان رکھنا ہے کنٹرولر کے اوپر بیٹری کا اپشن بنا ہوتا ہے اسی اوپشن میں آپ نے پلس اور مائنس میں اس کی کنیکشن کرنے ایک وائر پلس میں لگانی ہے اور نیوٹل پلس میں نیوٹل مائنس میں فیس پلس میں لگانی ہے یہ کنیکٹرولر کو بیٹری کے ساتھ اٹیج کیا جا رہا ہے ان کو بالکل پرفیکٹ ان کو فکس کرنا ہے تاکہ لوزنگ نہ رہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی کنیکشن کیا تو یہاں اس نے والٹیج شو کر دیئے یہ بیٹری کے وولٹ ہیں جو کہ ٹویل پینڈ فور وولٹ ہیں اور یہ بیٹری کی ابھی فل چارج نہیں ہے بیٹری کیونکہ ابھی نئی ہی لی ہے اور یہ فونکس کی بیٹری ایک سو دس امپیر کی ساڑھے ساتھ ہزار کی بیٹری ہے اور اس کی سکس منت اس کی برانٹی ہے لیڈ ایسٹڈ بیٹری اور اس کے اندر پندرہ پلیٹیں ہیں اور یہ سمارٹ بیٹری چارجر جو ہے یہ بیس امپیر کا ون تھاؤزن کا ہے اس چارجر پر آپ دو سولر کی پلیٹ چلا سکتے ہیں ڈیڈر سو وارٹ کی میں تو بھی ایک ہی چلا رہا ہوں اس پر دس دس امپیر کی دو پلیٹیں چلا سکتے ہیں یہ بیس امپیر کا چارجر ہے موسیقی 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 سو اب ہم لائٹس اور فین کے کنیکشن کر دیں گے چارجر میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلس مائنس کا ضرور دھیان رکھنا ہے آپ نے ورنہ آپ کا چارجر خراب ہو سکتا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہم کریں گے سولر سے جو سپلائی آ رہی ہے اس کے کنیکشن اس میں بھی آپ نے پلس مائنس کا دھیان رکھنا ہے آپ جیسا کہ چارجر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ سولر کا سیمبل بنا ہوگا ہے نشان بنا ہوگا ہے اسی طرح بیٹری کا اور پھر آپ کی جو سپلائی جائے گی آگے آپ کی لائٹس اور فین ان سب کے سیمبل بنے ہوئے ہیں اور پلس مائنس بھی بنا ہوئے ہیں آپ نے اسی حساب سے ان کے کنیکشن کرتے جانا ہے اب ہمارا کام فنش ہوگی اب ہم اوپر چلتے ہیں سو یہاں سے کنیکشن کر دیں گے جیسی ہم یہاں سے کنیکشن کریں گے ہماری بیٹری چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آگے سپلائی بھی جا رہی ہوگی اور پلیٹ کو سورج کے رکھ پر رکھیں تاکہ وولٹیج زیادہ زیادہ جنریٹ ہو ہم کنیکشن کر دیں گے اس کے بیٹری کے کنیکشن جو ہے سولر پلیٹ کے ساتھ تک بیٹری ہماری چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب اور یہ مویز بھائی کا نمبر میں نے جو ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کوئی بھی ایسی ڈی سی وائرنگ یا سولر کی انسللیشن کروانا چاہتے ہیں ان سے راپتہ کر سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کی کوئی سججیشن کوئی رائے یا اگر آپ کو کوئی 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 سجن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے مجھے سو ہمارے کنیکشن کپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نیچے چلیں گے اور لوڈ بھی چیک کرواتے ہیں آپ کو